بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکارم و آلہی مبارک و سلم میرا چند دن پہلے یہ گھر میں جانا ہوا تو وہاں ایک ٹوپک شروع ہوا کہ بخت اور نصیب بنتا کیسے اور بخت اور نصیب کو کھا جانے والی چیزوں میں سے کچھ چیزیں بتائیں جو جو بخت کو کھا جاتی ہیں نصیب کو کھا جاتی ہیں مقدر کو کھا جاتی ہیں میں نے ان کا باتھروم چیک کیا مزے کی بات ہے کہ نصیب کا آپ کا تعلق باتھروم سے کیا ہو سکتا ہے آج کل بڑی بیماریاں آج کل بڑے روحانی اور جسمانی جو امراض ہیں اور مسائل ہیں ان کا تعلق آپ کے باتھروم سے ہے گاؤں میں پہلے باتھروم یہاں تو گھر کے کسی ایک نکر میں ہوتے تھے یہاں گھر میں ہوتے ہی نہیں تھے کھیتوں میں سارا نظام تھا اور اب دیکھو کینسر جیسی بیماری پہلے اتنی عام نہیں تھی جتنی عام میں اور اس کی وجہ ہے کیونکہ کینسر جو جنات ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جو کینسر ہے وہ انسانی مرضوں میں سے مرض نہیں ہے یہ جناتی بیماری ہے اور جن کی نسلوں میں جادو ہوا ہو ان کی نسلوں میں کسی نہ کسی کو کینسر ٹرانسفر ضرور ہوتے ہیں اگر اس کا علاج نہ کروائے جائے تو ضرور ہوگا اچھا میں ان کے باتھروم میں گیا میں نے ان کے باتھروم میں جا ایک چیز میں ڈونڈ رہا تھا تلاش کر رہا تھا جو مجھے مل گئی کسی بہانے سی گیا میں ہاتھ دونے کے لئے تو جب میں باشروم میں جا کر دیکھا تو وہاں پر سر کے بال پڑے ہوئے تھے خواتین جو سر کے بال کنگی کر کے سائٹ پہ رکھ دیتی ہیں اور انہوں نے کہاں رکھے تھے واشروم میں رکھے ہوئے اور گچھا تھا اچھا خاصے گچھے تھے میں نے انہوں دیکھا میں نے کہا اچھا تو جب میں واپس آیا تو میں نے ان کے گارولوں سے کہا کہ خواتین کے اندر یہ یہ مسائل ہیں کسی کو شوگر ہیپاٹیٹس خدا ناستہ کینسر بھی ہو جاتے ہیں جوڑوں کی درد کمر درد سر کا درد آدھے سر کا درد پندلیوں میں درد ہوتی ہے اور دوسرا کہ حمل لیٹ کنسیو ہوتا ہے یعنی حمل جلدی ہوتا نہیں اور خواتین میں چلٹڑا پند جڑائی جگڑے شوہر کی چھوٹی سی بات ہو تو ہائپر ہو جانا یا پیسے باہر ہو جانا ایسی چیزیں میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ ان ہیں تو وہ کہنے لگے ان میں سے کئی بیماریاں ہمارے اندر ہیں اور دوسرا میں نے پھر ان سے کہا کہ جب آپ کو ذکر ذکار یا نماز پڑھتے ہیں تو دل ایسے بچینی سے ہوتی ہے پندلیوں میں محسوس ہوتا ہے بچینی سے یہ درد ہے کندے وزنی ہو جاتے ہیں اور دل نہیں کرتا جائے نماز پر کھڑا ہونے کو ایسا بھی ہے تو کہنے لگے بلکل ایسا بھی ہے تو یہ زیادہ کن میں تھا خواتین میں تھا اور بال کن کے پڑھے تھے خواتین کے اصل میں جنات خواتین کے بال کھاتے ہیں جنات خواتین کے بالوں پہ عاشق ہوتے ہیں آپ کبھی ایک نوٹ کرو کہ نا گھر کے باہر بعض اوقات بال لینے والے آتے ہیں کہ اتنے رپے کلو بال لے لو دے دو ہمیں اتنے پیسے لو اتنے رپے کلو بال آپ کو پتہ ہے وہ انسان ہیں یہ جنات جناتی شکلیں بدل سکتے ہیں جنات شکلیں بدل سکتے ہیں تو کس کو کیا پتہ کون ہے وہ بزرگ تو فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کا کپڑا بھی تب تک نہ دو جب تک اس کو اچھی طرح دو نہ دو یعنی ان کی اچھی طرح جب تک سمیل ختم نہ ہو جائے کسی کو کپڑا نہ دو اپنا اگر دینا ہے اچھی طرح دو کے دو بعض اوقات جو عملیات کا کام کرتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک رات یا چوبیس گھنٹے کسی کو کپڑا پہنایا جاتا ہے پھر اس پہ پڑائی کی جاتی ہے پھر اس سے تشخیص کا عمل کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر اس بندے کے اندر کون سے مراض ہیں جناتی ہیں نظر لگی ہوئی ہے کوئی دوسرا روحانی مسئلہ ہے کوئی رجعت ہے کوئی نخوست ہے کوئی جادو ہے کو مسان ہے یعنی روحانی اس کو دیکھی جاتی ہے بیماری چیک کی جاتی ہے اب اس بیماری کو چیک کیسے کیا جا رہے ہیں کپڑے کو ناب کے اب کپڑا اس کا ہے یہ کیسے پتا چل رہے ہیں صرف اس نے پہن لیا یہ کافی نہیں ہے یعنی اس بندے کی جو جسم کی اپنی خوشبو ہے اس کپڑے کے اندر آ جاتی ہے تو جب اس کپڑے کے اندر آتی ہیں پھر آپ کا عمل و شروع ہوتا ہے وہاں سے اسی لئے کہتے ہیں کہ جادوگر اکثر وہ کپڑے مگواتے ہیں کہ جو اس شخص نے پہنے ہوئے ہوں اس شخص کے مستعمل کپڑے ہوں اس کے کپڑے خود پہنے ہوئے ہوں اس نے وہ کپڑا جو استعمال ہوتا ہے جو وہ پہنتا ہے دن رات میں اس سے تشخیص ہوتی اس سے وہ پڑائی کی جاتی ہے پھر اس سے پتا چلتا ہے کس کے اندر کون سے مسائل ہے تو جب دیکھو کہ یہ بیماریاں ہیں جب دیکھو کہ ایسے معاملات ہیں تو سب سے پہلے اپنے بالوں کی حفاظت کرو ناخنوں پر جادو ہوتا ہے ہم ناخن کار کے کام پھینکتے ہیں کوڑے دان میں تو جب جنات اٹھا کے لے جائیں کیونکہ حالی انسان ہی تو عامل نہیں ہوتے جنات بھی عامل ہوتے ہیں جنات میں بھی جادو گرہے ہیں اور جو خواتین پارک میں جاتی ہیں شاپنگ مالز میں جاتی ہیں اور سر سے دبٹا اتراؤ آ کے اور جو خواتین جاتی ہیں پالر میں اور اپنے بال کٹوا کے اور اپنے جو کٹے ہوئے بال وہیں پھینکواتی ہیں یعنی اپنے بال کٹوائے اور وہیں پھینکتی ہیں اب پالر میں جو کٹتے ہیں وہ پالر والے بالوں کو سیل بھی کرتے ہیں اور پالر کے اندر نظر بھی بڑی سخت لگتی کیونکہ خواتین ہیں اب خواتین خواتین کو دیکھیں گے وہاں تو کوئی نہ کسی نے بایا پہنے ہیں نہ کسی نے دوبٹا اور نہ کیونکہ ساری خواتین ہیں اب وہاں لگتی ہے نظر اور نظر ایسی لگتی کہ نظر کھا جاتی اب جب نظر لگتی ہے نا تو نصیب کا حیر پھر تب شروع ہوتا ہے یعنی جس کو لگی نظر اب اس کے نصیب میں زبال آنا شروع ہوتا ہے تو یہ ٹاپک تھا وہ اب اتنا اس سارا میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے سارا باتیں بتائیں اب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ یہ جو معاملت ہیں آپ کے ساتھ ہیں اچھا میں سب کو جانتا تھا تو سب نے کہا یہ معاملت بھی ہیں یہ معاملت بھی ہیں تو میں نے کہا باتیں ہیں کہ نصیب کہاں کھایا جاتا ہے کہ نصیب کو کھانے والی چیزیں کون کون سی ہیں میں نے کہا یہ یہ بال ہے نا کبھی بھی کورے دان میں نہ پھینکو ان بالوں کو کبھی بھی کھولے آم نہ پھینکو پھر انہوں نے میں نے عمل بھی ایک بتایا کہ جب آپ بال کنگی کریں کنگی سے بال نکال کے اس میں یہ چیز پڑھیں اور پھر مٹی بغیرہ میں دفن کر دیں گھر میں کوئی کیاری ہو وہ گملہ گملہ ہو کسی ایسی جگہ یا گھر کے کسی فرد کو بولیں کہیں دفن کر رہے مگر اس طریقے سے پڑھ کے وہ میں اینڈ پر بتاتا ہوں آپ تو یہ نصیب کو کھانے والی چیزیں ہیں جنات جو شیطان جنات ہیں وہ نصیب کو کھا جاتے ہیں میں آپ کو اکثر کہتا ہوں نا باہر کا کھانا نہیں کھانا وہ باہر کا کھانا کھانے کے اندر بھی یہی حکمت ہے کہ وہ کھانا مت کھاؤ کیونکہ اس پر جنات کی نظر لگی ہے اس پر اس پکانے والے کی خود اپنی نظر لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ ہانڈی چلا رہے ہیں اس کے اندر وہ چمچ پھیرتا جا رہے ہیں اور وہ دیکھتا جا رہے ہیں اب جو جو اس کی اپنی کیفیات ہیں وہ اس کھانے کے اندر منتقل ہوتی ہیں اب جو خواتین مرد حضرات سے میندی لگواتی ہیں پتہ ہے نا بزار سے کسی نامحرم سے جو ہاتھوں پہ خواتین مہنی لگواتی ہیں ان کو بڑی شدید نظر لگتی ہیں ان کے اندر بھی نہوسہ ٹانسور ہوتی ہیں تو کبھی بھی ایک تو بال نہ پھینکو اس طرح سے اور دوسرا اپنا ہاتھ کبھی بھی کسی نامحرم کے آتھ میں کبھی نہ دو یہاں تک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے سر کے اندر کیل بھی ٹھونک دیا جائے تو پھر بھی کسی نامحرم کو آتھ مت لگا یعنی اگر تمہیں پتا ہو کہ میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں تو یہ میرے سر میں کیل ٹھونک دیں گے تو کیل ٹھونک والے نا ہاتھ نہ لگا نا یہاں تک اللہ والے پریز کرواتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر کوئی خاتون بیٹھی ہو نامحرم تو اس کی سیڈ وہ اٹھے اس سیڈ سے اور تو اس سیڈ پر فوراں مت بیٹھنا جب تک وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے یعنی وہ کوئی بیٹھے گا تو جسم کی حرارہ سے جگہ گھرم ہو جائے گی جب تک وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے تو مت بیٹھنا کہیں تیرے دماغ میں دل میں کوئی شیطان وسوسہ نہ ڈال دے نفس وسوسہ نہ ڈال دے کتنی لطافت ہیں یعنی کتنی لطیف اور بریق باتیں ہیں تو یہ بندے کو سوچنا چاہئے کہ میں وہ کام کروں جو بخت اور نصیب جس سے میرے اور میری نصروں کے کھائے نہ جائیں ختم نہ ہو میں ایک دفعہ چھت پہ تھا تو میں نے نہ کچھ ایک عمل کرنا تھے پڑھائی کرنی تھی تو وہ اس کا تلق دوسری مخلوق سے تھا تو میں کھڑا کر رہا تھا تو میں ایسے سامنے دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ ہے بلکل کپڑےوں سے ازاد بلکل ننگا بچہ چھوٹا سا بچہ یعنی اس کی عمر ہوگی تین سال ایسے اب سامنے تھی جہاں کچھرا ڈالتے ہو جسے آپ پجابی میں روڑی کہتے ہیں کچھرا وہاں وہ بچہ کھیل رہا ہے وہاں پر اچھا میں اپنا عمل بھی کر رہا ہوں میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں اچھا میں میں ان کے بڑوں کو بھی جانتا تھا پھر ان کے بڑوں کو بھی جانتا تھا یعنی دو تین نسلوں کو میں جانتا تھا تو اب میں یہ دیکھ رہا تھا اب مجھے وہ ساری چیزیں میرے سامنے آنے شروع ہو گئیں کہ جو بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں جو بچے کورا دانوں میں کھیلتے ہیں جو بچے جہاں کچھرا پڑا وہ ان کے سامنے کھیلتے ہیں یا وہاں پر کھیلتے ہیں جا کے وہاں نقصان کیا کیا ہوتا ہے ان کے بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے ان کی نسل میں ان کے خاندار میں کوئی بندہ عزتدار نہیں ہے کیونکہ میں نام نہیں لے رہا تو اس لیے بات کرلوں ان کی نسل میں کسی کا بھی کوئی بھی کوئی اللہ والا آج تک پیدا نہیں ہو ان کی نسل میں کوئی کسی کو بھی میں نے ہو سکتا ہے میرے سامنے نہ ہو میرے پیچھے ہو مگر میں نے ان کے کسی بھی خاندار کے فرد کو کبھی آئے تک مسجد میں نہیں دیکھا ان کے خاندار میں ان کے گھر کے افراد کو کبھی کسی کے خیر کے کام میں نہیں دیکھا پیسہ نہیں قرائے کے گھر میں رہے ساری نسلیں قرائے کے گھر پہ ہیں پیچھے سے لے کے آئے تک جتنا مجھے جتنا پتا ہے ان کے گھر کے سارے افراد پورے خاندار کے افراد کسی کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہیں قرائے پہ گھر ہوگا جس کا بھی گھر ہے گاؤں کے اندر ہیں تو گاؤں میں بھی قرائے کے گھر ہے اور اس سے بھی ایک لطیف بات گھر کے اندر شرم و حیاء نہیں ہے گاؤں کیوں کے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہر بندے کو ہر گھر کی سٹوری کا پتہ ہوتے ہیں تو مظاہر ہے میں وہیں پلا بڑھوں اور مجھے بھی کہوں کے چھوٹے بچے تھے ہر ایک گھر کے آنا جانا ہوتا ہے بندوں کا تو شرم و حیاء نہیں ہوتی یعنی اندر بٹا کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں تو اس چیز کا تعلق اسے جنات شیعتین جنات سے اور میں نے وہ دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ نا اس روڑی پہ اس کوڑے دان پہ جو کچھرے والی جگہ تھی اکیلا کھیل رہا ہے اچھا اس کی امہ اور اببہ آئے اب اس کے امہ اور اببہ نے اسے دیکھا تو اس کی امہ بچہری اسے پیار کر دی اببہ آیا اببہ نے ڈائی تین کلوں کی گالی نکالی جو اوپر چھات پہ میرے کانوں میں سنائی دے رہی یعنی اتنا لوڈلی بولے وہ اتنا ہنچا بولے کہ گالی دی اب بچے کو بلا رہے ہو گالی سے اب پہلی نسل پھر دوسری اب جو تیسری نسل وہ تھی اب وہ جب بڑی ہوگی اب کیا خیال ہے وہ وہی چیزیں ٹرانسفر نہیں ہوں گی میرے پاس نا بھی جب پچھلی مریضوں سے ملاقات ہو رہی تھی تو جتنے آ رہے تھے نا بچوں کا ساتھ لے کے تو میں ہر بچے کی طرف دیکھتا جب تھوڑی سی اس پہ ہم غور کرتے توجہ کرتے اس پہ تو اس کے پیچھے ایک چیز نظر آتی کہ اس بچے کو جو چیزوں نے ڈسا ہے اس پہ جو سخت نظر لگی ہوئی ہے جو یہ اس طرح سے کر رہا ہے اس کو گلیوں میں مت کھیلنے دو اس کو کوڑے دانوں سے بچاؤ شیطان کی بیٹھے کہاں ہوتی پتہ ہے کوڑے کے ڈیروں پہ تو یہ نصیب اور بخت کو کھانے والی چیزیں اچھا بچوں کو نظر لگتی والدہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا وہ رو رہا ہے وہ تڑپ رہا ہے وہ زیدکار رہا ہے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چڑچڑا ہو گیا اسے کیا ہو گیا اور اسی طریقے سے وہ بڑا ہو جاتے ہیں اور جب بڑا ہو جاتے ہیں اب باری آتی ہے سکول جانے کی اب سکول جاتے ہیں سکول جاتے ہیں تو پڑھتا نہیں ٹھیک کہتے ہیں یاد داشت ٹھیک نہیں گریڈ اچھے نہیں لے رہا اب وہ زوال شروع ہے جو میں شروع سے بات کی تھی کہ مقدر کھایا کیسے جاتا ہے نصیب کیسے ختم ہوتا ہے اور یہ نصیب اور مقدر قسمت کو کھا جانے والے عمال کون سے ہیں چیزیں کون سے ہیں اب یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بچوں کو کب گھر میں بند کر دو اثر کا جب وقت ختم ہو رہا ہوں اثر کا وقت جب ختم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو اشیائیتین جنات ہیں ان کے کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں تک کو فرمایا کہ انہیں بھی بند کر دو اور جب مغرب کا وقت ختم ہو جائے یعنی عشاء ہو جائے تب کھول دوئے گے اور میں نے دیکھا کہ جتنے بندے مغرب کے وقت گراؤنز میں رہتے ہیں یہاں کسی ایسی جگہ جہاں وقت آیا ہو جیسے ویڈیو گیم سٹیشن سنو کر رہے ہیں میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو گراؤن لیبل پہ ہیں ساری چلتی ہیں ایسی جگہوں پر شیطان ایسی جگہوں پر اپنے بڑے ماہر بندے بٹھاتے ہیں جہاں ٹائمز آیا ہوتے ہیں اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا جاتا اور شیطان جہاں مہندی ہو مائیوں میں ہو جہاں ناج گانہ ہو سپیشلائز پی ایش ڈی قسم کے اس نے شیطان وہاں بٹھائے ہوتے ہیں جو وصف سے ڈالتے ہیں اور وصف سے ڈال کے غلط کام کراتے ہیں ویڈیو چل رہی ہے ورنہ اس کو مزید بھی کھولا جا سکتا ہے یہ بات پھر زنا تک جاتی ہے نمبر ایکسچینج کہاں ہوتے ہیں ایسے فنکشنوں پر نہیں ہوتے ہیں میرے پاس بڑے کیس آتے ہیں کہ کہاں پر ملاقات ہوئی یعنی کسی فنکشن میں ملاقات ہوئی اس لئے کہتے ہیں شادیوں پر شادیوں سے پہلے مہندی وغیرہ کوئی پروگرام نہ رکھو بلکہ ذکر کا کوئی پروگرام رکھو وہ ورد وضائف کرواؤ جو شادی پہ اور شادی کے بعد کام آنے یعنی گھر ٹوٹنے سے بچے طلاق کے نہ ہو طلاقوں کی ذرا شرع چیک کرنا کہ ایک دن میں کتنی طلاق ہو رہی ہیں یہ سارے نصیب کے اندر ہی تو ہیں یہ بخت کے اندر ہی تو ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ آن پڑ سے آن پڑ بندہ ہے اس کا رزق کھولا ہوئے جس نے ڈگریوں کے لئے بیٹھا ہوئے اصل میں اس آن پڑ بندے کے جو والد ہیں انتے کو دادا تھا کو نانا تھا دراصل اس نے کہیں سے کوئی دعا لے لی اس کا نصیب اور بخت اس نے بنوایا اور نصیب اور بخت اللہ والوں کی بارگاہ سے ہی بنتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر یہاں آکے آپ بلکل بے باس ہو تو میں ایک دفعہ نا میاں صاحب کے پاس تھا تو ایک لڑکا آیا میاں صاحب کے پاس کہ وہ آیا تو خیر میرے پاس تھا پھر میں نے اسے کہا میاں صاحب کے پاس چلو چلتے ہیں ان کے پاس اس نے میاں صاحب سے نمبر لے لیا تو اس نے مجھے بھی بتا دی جی میں فلا دن آ جاؤں گا اب میاں صاحب سے ملنے سے پہلے وہ ایک دن میرے آیا کراچی میں جب میرا فلائٹ تھا وہاں نیچے آ گیا اپنے اببا کے ساتھ تو اب وہ جب آیا تو اس پہ تھی حاضری ہوتی تھی یعنی جنات تھے تو انہیں خبیص ایک جن تھا وہ اسے چمٹا ہوا تھا تو اب وہ آیا اچھا میں مزید بعد میں کچھ پڑھ رہا تھا جو مجھے سبق ملا ہوا تھا میں وہ پڑھ رہا تھا اچھا اس کے اندر حاضر ہو گیا حاضر ہوا تو میں نے جو حاضر ہوا تو میں نے کہا میرے بھائی یہاں نہ کوئی تماشا لگا تو میں پتہ ہے یہ سوسائٹی ہیں بچے بھی آ جا رہے ہیں اور ذرا سے کوئی آواز ہو تو خواتین تو کھولتی ہیں کھڑکی اور دیکھتے ہیں نیچے کیا ہو رہے ہیں اور آواز وہاں ایسی گونیتی ہیں کہ چھینک بھی لو تو دس پندرہ فلیٹ تک تو نارمل بات آ جاتی ہیں ایسے سوسائٹی ایسے کمپاؤنڈ بنا ہوا تھا وہ تو وہ دن آپ کو تو حاضر ہو گیا ہو ہو میاں صاحب نے مجھے کچھ بتائی ہوئی تھی چیزیں تو میں نے نا اس کو میں نے پڑھ کے نا تو میں نے کہا دیکھ اگر تو نے تماشا لگایا تو پھر ہم بھی شروع جائیں گے یہ جگہ نہیں ہے یہ مقام ایسا نہیں ہے یہ تو بند کمروں کے کام ہیں تو خیر اسے ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے نا تو وہ اچھا دوسری بات ہے یہ نا دیکھ لیتے ہیں انہیں آپ کی پڑھائی کا نور نظر آ جاتا ہے اور سب سے طاقتور چیز پتا کیا ہے انسان خود جب تک آپ نہیں ڈرتے آپ کو کائنات کی کوئی چیز نہیں ڈرا سکتا جب آپ پر آپ کی اپنی حقیقت جب آشکار ہوگی نا جسے حقیقت انسان کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک مقام ہے یہ روحانیت میں جب انسان کی اپنی حقیقت اس کے سامنے کھلتی ہے پھر اسے پتا چلتا ہے میں یہ تھا پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو مجھے خلیفہ اپنا بنایا تھا تو اس یہ وجہ تھی کہ یہ چیز اللہ نے جو عطا مجھے کیس کی وجہ تھی تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا مجھے پھر اسے اپنی طاقت کا احساس ہوتا ہے اپنی کمیاں بھی نظر آتی ہیں اپنی کتائیاں بھی نظر آتی ہیں اور پھر اپنی طاقت بھی نظر آتی کہ اگر میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلوں اور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک موڈل پیش کیا کہ ایسے چلو پھر انسان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے تو خیر ہم گناہ گار ہیں مگر چل رہے ہیں اپنے مزرگوں کی بتائے ہوئے طریقوں پر ان کے رستوں پر تو میں اچھا اس نے تھوڑا محسوس کر لیا کہ اگر یہ بھی پڑھے گا تو تکلیف ہوگی اس کو اگر میں پڑھتا تو تکلیف تو ہونی ہونی تھی پھر شور ایک الگ ہونا تھا تو میں نے کہا بھئی یہاں نہیں تو پھر اسے میں نے کہا تو ایسا کرو بھیان صاحب کے پاس آجا نا تو وہاں بیٹھ کے بات کر تو وہ میاں صاحب کے پاس آگیا ٹوکن لیا اندر اب میں بھی مندر چلا گیا تو میاں صاحب کے پاس جب بیٹھا تو اس پہ آجری ہو گی آپ یقین کرو جیسے آپ ہو نا آپ میں سے تین نکلتے ہیں وہ یعنی اتنا کمزور ساتھ آؤ کہ آپ میں سے تین نکل آئے تو جب اس کے اندر آجر ہوئی نا چیز ہو وہ میرے سے بھی قدسے دو چار انچ پانچ انچ اوپر ہو گیا اب اس کا سینہ چاہتی ہے آت لگاؤ تو ملے نا ایسے تو جب وہ چیز آجر ہوئی تو اس کا سینہ پھول کیسے ہو گیا اور اس کو آت لگاتے تھے میں کیونکہ میں ہی اسے سارا پکڑا ہوا تھا اس کو جب میں آت لگا رہا تو ایسے تھا لخا تو سانس تیز تھی اور اس کے اندر سے آواز تھی ایسے جیسے دو مکس آوازیں ہوتی ہیں وزنی آواز تھی آواز وزنی تھی بڑی تو میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے اسے کہا دیکھ تو شور شور کرنا وہ تو کر لے خیر تو نقصان تو میرے مشرد کو کوئی نہیں پہنچا سکتا بیعد بھی نہیں کرنی یہاں پر تو تھوڑے اس چیز کا حیاء رکھنا تو وہ میں نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا میں نے کہا چلو دیکھ لیتے تو میاں صاحب نے اس کی طرف دیکھا تو میاں صاحب نے تھوڑا اب جو ان کا تھا سارا طریقہ کا میاں صاحب نے تھوڑی دیر بعد اسے کچھ دیا اس کا سارا طریقہ کا سمجھائے کہ یہ ایسے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے تو صاحب کو کہتے ہیں جائے تو مجھے فرمالا ہے کہ تو بیٹھا رہے آپ کو کہتے ہیں آپ لوگ نہیں تو جب میں بیٹھا تو مجھے فرمالے لگے تو میں پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہے میں نے کہا کوئی نئی بات ملنی ہے میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا بس اتنا پتا ہے کہ اس کے اندر جن ہے وہ حاضری ہوتی ہے تو فرمالے لگے کہ اس کے ساتھ یہ بارہ سال سے ہے اب بارہ سال اگر پیچھے منس کیا جائے نا تو اس کا بچپن شروع ہو جاتا ہے اگر وہ بیس سال بھی ہوس کی عمر تو بارہ سال نکالو کیا آپ بیچے بچا آٹھ سال تو آٹھ سال کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے آپ سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا تھا نصیب کیسے کھایا جاتا ہے مقدر کیسے باندھ ہوتا ہے ختم ہوتا ہے مقدر کی جو کامیابی ہیں مقدر میں بخت وہ کیسے ختم ہوتا ہے ایسی ختم ہوتا ہے اب وہ کس کام کا ہے جب اسے آذری ہوتی تھی نا تو وہ اس کا جسم کامپنا شروع ہوتا تھا جسم کا کوئی ایک جساں کامپنا ہے یا سارے اس کے کوئی میں دو چار دن اس کے ساتھ رہا میں نے اس کو دیکھتا رہا سارا تمہین صاحب مجھے فرمانے لگے پتا ہے تمہیں کہ یہ اس کو لگا کہاں سے ہے مہین کا مجھے نہیں پتا تمہین صاحب فرمانے لگے یہ کورے جہاں کورا پھینکا جاتا ہے نا کچرہ جہاں پر ہوتا ہے یہ وہاں کھیل رہا تھا وہ چیز اسے وہاں لگی اور بڑی خبیش چیز ہے گندی چیز ہے یہ شروع کی باتیں ہیں جب شروع شروع میاں صاحب کے پاس ہم گئے تو میں نے کہا اچھا ہوں میں نے کہا میاں مجھے تو نہیں پتا اس کا تو پھر میاں صاحب نے مجھے کہا اپنا ہاتھ آگے کر پھر میاں صاحب نے مجھے کچھ چیز بتائی کہ جب کبھی حاضری ہو کسی کے اندر تو مرد ہو تو کیا کرنا عورت ہو تو کیا کرنا مجھے فرما لگے اس کا چلہ کیا ہوئے نا تو نے یا کہ ہاں میں نے اس کا چلہ تو کیا ہوئے انہوں نے صورت خلاص باموقل کروائی تھی جو ایک دن میں تیس ہزار مرتبہ پڑھنی تھی تو فرمانے لگے اور پھر میں نے اور بھی چیزیں بتائی کہ اس کا چلہ کیا فرمانے لگے ہاں اس کا ٹھیک ہے آیتِ کتب شمالی تھی اور باموقل تھی تو وہ باموقل پڑھنی تھی اور ایک طریقہ کار تھا اس کو طریقے سے اور اس پہ اینڈ پہ جب آپ نے اس کو مکمل کار لینے تو اس پہ بھی کچھ بولنا تھا مگر ایک بات ہے جو اقل مند بندہ ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں کو جلاتا نہیں اقل مند بندہ ہوتا ہے کیوں ملا؟ کیونکہ اس اللہ والے کی زندگی کتنی ہو گئے؟ ساٹھ سال، ستر سال، اسی سال، نوے سال ان کے ساتھ نا ڈیل کر لینی چاہیے جلانا نہیں چاہیے ہاں کئی موقع آتے ہیں جہاں جلانے بھی پڑھ جاتے ہیں وہ رستہ کوئی نہیں ہوتا ہے اور اگر رستہ مل رہا ہو بن رہا ہو تو ڈیل کر لینی چاہیے معاملہ جسے کہتے ہیں تیہ کر لینی چاہیے کہ بھئی ہم آپ کو ہم آپ کو اتنی خوراق دے دیں گے اس کا کچھ کوہدیانت رہا نہ دے دیں گے چھوڑ دو اور حصار اس کا کرو اس کو جو اتریقہ کرے کملیات کا ہوتا ہے مگر ایک بات ہے میں نے میاں صاحب صحیح بات سیکھی تھی اور آج تک بھی سیکھ رہا ہوں ان سے کہ ایک عامل کی طاقت اور ہوتی ہے اور ایک صاحب مارفت کی طاقت اور ہوتی ہے یہ خیر ایک ٹاپیک الگ ہے اس پہ بھی ہم بولیں گے انشاءاللہ کہ عامل تسبیح ہلاتا ہے اور جو کامل شخصیت ہوتی ہے وہ صرف تصور کرتا ہے کیونکہ سب سے طاقتور چیز کون سی ہے آپ کا تصور اور تصور کامل کب ہوگا جب آپ کی خلوت اور جلوت ایک جیسی پاک ہوگی جنات آپ کی خلوت میں آتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا جب اگر آپ کی خلوت پاک ہونا تو جنات بھی آپ کا پورا ساتھ دیتے ہیں اللہ والے کو جنات کی ضرورت نہیں ہوتی جنات کو اس کی ضرورت ہوتی کیونکہ جنات باطن کے اخوال جلدی جان لیتے ہیں عام بندوں کی بنسبت انہیں پتہ چال لیتے ہیں وہ بھی پراپر ایک طریقہ ہے کہ جنات بڑا عرصہ پہلے کسی اللہ والے کا نام سن لیتے ہیں کہ فلان وقت میں وہ پیدا ہوگا پھر اس پہ شروع سے وہ نظر رکھتے ہیں کہ اس کے دن رات کیسے ہیں اس کی خلوت کیسے اس کی جلوت کیسے پھر بشارتیں انہیں پتہ ہوتی ہیں پھر اس کی دعائیں لینے کے لیے پھر اس سے رابطہ رکھتے ہیں مرید بھی ہوتے ہیں جنات اور بعض تو ایسے جنات ہیں جو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کے اور کئی ایسے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے گئے کوئی ایسی بھی اللہ کی مخلوق ہیں یعنی وہ جن بھی نہیں ہوتے اور جنات جو ہیں اگر ان کی دنیا میں جائیں تو ایسے ہیں جیسے ہم جنات کی دنیا میں جائیں تو جیسے ہمیں حیرت ہوگی نا ایسی جنات جب ان کی دنیا میں جاتے تو انہیں بھی حیرت ہوتی ہیں خیرے ایک طور الگ چپٹر ہیں تو نصیب اس طریقے سے کھایا جاتا ہے بخت ایسے کھا جاتی ہیں چیزیں ان چیزوں پہ پورا جونسہ ہے اس کو طریقے سے چلنا ہے یعنی بالوں کے حفاظت کرو اپنے ناخنوں کے حفاظت کرو اور اپنا کپڑا بغیر دو کہ اس میں سے اپنی جب تک سمیل ختم نہ ہو جائے کسی کو نہ دو تو اس طریقے سے چلو گے تو بخت بھی جونسے ہیں انشاءاللہ تعالی نہیں کھایا جائیں گے اور اب طریقہ کار کیا کرنا ہے کہ جب بال سر کے آپ اتارو خواتین کی بات ہو رہی ہے وہ جب کنگی وغیرہ کریں تو بالوں کو ایک اپنی مٹھی میں راہ کے اب اس کا بھی حل بتا رہو میں کہ جن کو نظر بڑی لگتی ہے وہ جن کے اندر یہ سیمٹم بیماریاں پائی جاتی ہیں خواتین اپنے سر کے بال اتاریں یعنی کنگی وغیرہ کریں اور اپنے آت میں پکڑ لیں سامنے کسی چیز میں رکھ لیں ٹیشو میں کاغذ میں جسم میں بھی رکھ لیں وہ رہ کے پھر اس کے اوپر سورہ کلم کی آخری جو دو آیات ہیں وہ اکیس دفعہ پڑھو اور پھر سورت فلق اور ناس بھی تین مرتبہ پڑھو یعنی سورت فلق بسم اللہ کے ساتھ پڑھو پھر سورت ناس بسم اللہ کے ساتھ پڑھو اس طرح ایک دفعہ ہوا پھر سورت فلق بسم اللہ کے ساتھ پھر سورت ناس بسم اللہ کے ساتھ یہ دو دفعہ ہوئے پھر سورت فلق بسم اللہ کے ساتھ پھر سورت ناس بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے یہ تین دفعہ ہوئے اولا ہر تین بات رودے پاک پڑھو یعنی پہلے تین دفعہ رودے پاک پڑھ کے آپ نے صورت قلم کی آخری دو آیتیں پڑھنی ہے پھر یہ فلق ناس والا مل کرنا ہے پھر اینڈ پہ تین دفعہ درود پاک پڑھیں اور ان بالوں پہ دم کر دو پھوک مار دو ان ناخن اگر ناخن ہیں تو ناخنوں پہ بھی دم کر دو اور پھر اس کو آپ زمین میں دفن کر دو کسی بھی چیز میں شاپر میں رکھنے ہیں جسی بھی چیز میں رکھنے ہیں وہ کر کے اس میں رکھ دو اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھود کے زمین دفن کر کے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دو اب آپ بالکل محفوظ ہو نہ جادوگار اپنا جن وہاں بھی سکتا ہے نہ کوئی موکل بھی سکتا ہے نہ کوئی حمزاد بھی سکتا ہے تو ان چیزوں کو جب آپ کرو گے تو آپ کو اپنی عبادت کے اندر لذت بھی آئے گی اور خواتین جو کہتی ہیں جائر ماز پہ میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا انڈیا سے تو وہ کہنے لگی کہ میں اب نماز دی نہیں پڑھ سکتی وہ کہنے لگی یہ جو رمضان گزر ہے شاید اس میں کوئی نماز پڑھی ہو آج تا کبھی کوئی نماز نہیں پڑھ ہو تو اس طرح کے معاملات بھی جب آپ یہ معاملات پڑھائی کر لو گے اس پر دم کرو گے دفن کر دو گے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ معاملات نہیں ہوں گے اور بعض کتا ایسا ہوتا ہے کسی نے کوئی چلہ وغیرہ کیا ہوتا ہے یا کوئی ایسی پڑھائی کی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کمی کتائی ہو جاتی ہے پڑھنے کے دوران یا وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو بعد میں کوئی غلط کام کر لیتے ہیں تو ان پر روجت ہو جاتی ہے تو روجت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جائے نماز بلکل چھوٹ جاتا بندے کا جائے نماز نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ وہ روزہ رکھے گا ذکر ذکار سے بھی دور چلا جائے گا یعنی اس پہ قبض کی قفیت تاری ہو جاتی ہے تو اس روجت کو ختم کرنے کے لیے اکیس دفعہ صورت عبس اولہ ہر تین بعد رود پاک کے ساتھ وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیلو اور اپنے آتھوں پہ دم کر کے اپنی جسم پہ پھیلو یعنی صورت کلم والا جو عمل بتایا ہے وہ بھی کرو اور جو ذکاة وغیرہ دا کی جو چلا کیا ہوں نے محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ روجت کے معاملات لگ رہے ہیں تو اس میں صورت عبس والا عمل بھی کریں صورت عبس اکیس صفحہ پڑھنی ہے ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آگے پیچھے درود پاک پڑھ لو تو وہ یہ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی یہ معاملہ حل ہو جائے گا دوسرا صحبت اختیار کرو اللہ والوں کے صحبت اختیار کرنے سے ہی وہ چیزیں بڑی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہیں میں نے اپنے مرشا سے پوچھا تھا میاں صاحب سے میاں مارفت کیسے عطا ہوتی تو میاں صاحب فرمانا لگے بیٹا مارفت صحبت اختیار کرنے سے ہوتی مارفت محفل اٹینڈ کرنے سے ہوتی جہاں تیرا مرشد ہے تو اس محفل میں جا پھر اپنے مرشد کے چہری کی طرف دیکھتا رہے میاں صاحب اپنے میاں صاحب کی بات سناتے ہیں عثمان میاں کی فرمایا کرتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ بیٹا پیر جب اس کی محفل ہو تو اس کی محفل میں لازمی جانا چاہیے تاکہ پیر کی ایک نظر تم پہ پڑ جائے اب پیر کہ پتہ نہیں پیر پہ کس کس کی نظر ہوتی کس کس ہستی پہ نظر ہوتی کس کس ہستی کی پیر پہ نظر ہوتی تو یہ ہوتا ہے کہ مرشد کی قلب پہ اس پہ قلب جو اس کے دل پہ اللہ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے یعنی مرشد کے دل پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے سمپل الفاظ میں تو پھر اس دل کے اندر جتنے لوگ بس رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی اللہ کی نظر رحمت ہو جاتی ہے یعنی تم بارش میں چھتری لے کے بھی چلو نا تو تمہارے جسم پر تمہارے کپڑوں پر پانی کی پھوار پانی کے چینٹیں ضرور گریں گے یہ اسی طرح ہی ہے کہ اب اللہ والو کے ساتھ چلو جو فضل اور کرم رحمت کی پھوار ان پہ پڑھ رہی ہے بارش ان پہ پڑھ رہی ہے چند کترے تم پہ بھی ضرور پڑھیں گے ٹھیک ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ان بیماریاں ہوں تو یہ عمل ضرور کرو ایک دوسرے سی شیئر بھی کرو یہ سب کو اس کی اجازت ہے تو اپنے نصیب کو بناو اپنے بخت کو بڑی بڑی ڈگریوں لے لو تو تو اس کا بخت جاگا اس کے پاس سارا کچھ ہے تو اپنے لئے اپنی نصنوں کے لئے تھوڑا سا ٹائم نکالا کرو دعا مانگا کرو اور صدقہ دیا کرو اور اپنے جو ہمارے ساتھ ایسے کئی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں کہ یعنی ہمیں کہاں کہاں زندگی میں مشکل پیش آئی ایک کاپی پہ انہیں لکھ لیا کرو کہ مجھے فلان جگہ یہ ضرورت یہ ہوا تھا یہ ضرورت پڑتی ہے زندگی میں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے پھر وہ وہ سارا کچھ اپنی نصنوں کے لئے مانگو اور اگر بہترین ریزلڈ چاہتے ہو تو اپنے مرشد کے لئے اس کی نصنوں کے لئے بھی مانگو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیعت کے لئے بھی مانگو ان کے جو آج کی نصنیں ان کے لئے بھی مانگو اور ان کی جو آنے والی نسلیں ان کے لئے بھی مانگو یعنی جو اولادِ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آلِ رسول ہے ان کے لئے بھی دعا مانگو اور ان کی مجودہ قیامت آنے والی نسلوں کے لئے بھی دعا مانگو اور جنات کے لئے بھی یہی دعا مانگو جب آپ ان کو بھی ایڈ کرلو گے اپنی دعاوں کے ساتھ تو آپ کی دعاوں کے اندر ایک عجیب سی تصیر پیدا ہو جائے ایک طاقت میں ادا ہو جائے تو جس کو یہ کرنا آ گیا تو اس کا نصیب بھی جا گا اس کا بخت بھی جا گا اور وہ مقدر کا سکندر ہوا انشاءاللہ اس چیزوں کو اس ویڈیو کو غور سے بعد میں بار بار دیکھنا اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں وہ اپنی زندگی پہ ضرور نظر دھوڑائیں کہ ہم کہاں کہاں کمزور ہیں بچوں کو کبھی نہ باہر کھیلنے دو گلیوں میں بچوں میں پارکوں پارک میں لے کے جاؤ تو بچوں کو دم کر کے لے کے جاؤ پارک کے اندر جنات ہوتے ہیں ہم گئے تھے نا جہاں رات کو بیٹھتے ہیں تو میں اس دن آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ اس پارک کا کیا حال ہے تو کبھی بھی حسار کے بغیر گھر سے جس بندے نے گھر سے نکلنے سے پہلے آیتا کرسی پڑھ کے دم کر لیا حسار کر لیا اپنے اوپر یہاں ساتھ جو جا رہا ہے اس کے اوپر دم کر لیا جنات آجیز آ جاتے ہیں وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے ہاتھ ساتھ سے بندہ بچتے ہیں تو جب لے کے جاؤ خود جاؤ یا بچوں کو باہر لے کے جاؤ تو دم کر کے حسار کر کے لے کے جاؤ اور کوشش کرو کہ جب باہر ہو اور مغرب کی ذان ہو رہی ہو تو تم کسی دکان میں چلے جاؤ کسی جگہ چلے جاؤ کسی بن جگہ چلے جاؤ اگر مجبوری میں بھی ہو اگر حسار کیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پھر چاہ مردی چلے جاؤ اور اکثر حسار کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو یعنی دم کرنا پڑھ کے کسی گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں پڑھنی ہیں پتہ ہی نہیں بسم اللہ توقلتو علاللہ لا حولہ ولا قوات اللہ الالیلزیم یہ لازمی پڑھنا چاہیے بسم اللہ علا دینی و نفسی و والدی واخلی و مالی یہ لازمی پڑھنا چاہیے ایک دفعہ پڑھ لو تین دفعہ پڑھ آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لو تین دفعہ پڑھ لو پھر بولو کہ اللہ تیرے حوالے ہو تیری سپورد ہے یہ کہا کہ تو جو چلے جو باہر انشاءاللہ اللہ تعالی بڑے آفیت والے معاملے کرتا خیر والے معاملے فرماتا ہے تو یہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے تو بچوں کو کبھی بھی اس طرح سے کھولے ہم نہ چھوڑو خود بھی یا وہ وقت ہو تاپنی اوپر دام کر لو گر کہیں باہر ہو تو کوشش کرو کہ یہ چیزیں نہ ہو سکیں تو جب آپ یہ کرو انشاءاللہ تعالی تو مقدر نصیب اور بحت کبھی بھی نہیں کھایا جائے گا اور نہ کبھی اس پر زوال آئے گا انشاءاللہ آپ کے عبادت آپ کی ریاضت آپ کی پڑھائی آپ کی مانگی گئی دعائیں کیا گیا صدقہ نفری عبادت فرضی عبادت اس کی تحصیر اور برکت آپ کی نسل میں لازمی ترانسور ہوتی ہے آپ کے جتنے بھی عمال ہیں وہ اچھے ہیں خدا ناستہ یا برے ہیں اس کا اثر نسلوں میں لازمی ترانسور ہوتا ہے تو جب بندے کی اولاد ہو جائے جب بندہ صاحب اولاد ہو جائے تو اس کو اس وقت تو زیادہ احتیاط کی جو ہوتا ہے اگر خوش قسمت سے مرشد کامل مل جائے اگر خوش قسمتی سے استاد کامل مل جائے اگر خوش قسمتی سے گروہ کامل مل جائے تو بندے کا پچھتر فیصد رستہ تیہ ہو چکا ہوتا ہے وہاں صرف مرشد تک پہنچنے میں سیونٹی فائی پرسنٹ رستہ تیہ ہو چکا ہوتا ہے پیچھے بچا کے صرف ایک قدم ہے مرشد اور مرشد سیدھا بار غیر سالت میں لے جاتے ہیں جتنی کمی بیشی تھوڑی رہ جاتی ہیں اس کو ٹھیک کر کے وہ لے جاتے ہیں کیونکہ مرشد کامل مرشد تک پہنچنے والا بندہ جس کی طلب راب ہو جس کی طلب راب ہو وہ اگر مرشد کامل تک پہنچنے والا بندہ تو سیونٹی فائی پرسنٹ اس کا رستہ تیہ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پہلے ہی اس چیز پر اتنا فضل تھا اس پر کہ اللہ نے اپنا دوست ستا فرما دی پھر اس سے سیکھو اللہ نہ سیکھو ان کی توجہات لو وظیفہ ایک الگ چیز ہے توجہ لینا ایک الگ چیز ہے اب توجہ میں ٹوپی کو کھولوں گا تو سارے وظائف کرنا چھوڑ دو گیا اس کو نہیں کیونکہ ہمیں بھی وظائف کروائے میاں صاحب نے اگر وہ وظائف نہ کروائے ہوتے تو ہم پہ بھی وہ دنیا نہ کھلتی کیونکہ وظائف کا مطلب ہے تقرار کرنا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا خیار رکھو اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے دوسروں کو لئے یہ چیزیں آپ بتاؤ بھی سمجھاؤ بھی اور ویڈیو کو بار بار دیکھا کرو کیونکہ ویڈیو بار بار دیکھو گے تو اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ کو ضرور ملے اور غور توجہ سے اور بالکل ایسے کہ یہ باتیں میرے لئے ہیں یعنی جو ویڈیو سنیں وہ یہ دیکھیں کہ یہ بات میرے لئے ہو رہی میرے اندر کہاں کہاں کمی میں بات کر رہا ہوں تو میں بات کر تو رہا ہوں مگر وہ بات میرے لئے بھی ہے وہ بات آپ کے لئے بھی ہے ٹھیک آپ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تو اللہ تعالی سب کے بخت بلند کریں نصیب بلند کریں اللہ تعالی خیر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ ربی من کل زمبی وطوبہ علی استغفراللہ ربی من کل زمبی وطوبہ علی استغفراللہ ربی من کل زمبی وطوبہ علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا ارحم الراحمین میرے مالک مشکلیں آسان فرما میرے مالک بخت بلان فرما نصیب بلان فرما آفیہ دے دے رحمت دے دے خیر دے دے میرے مالک ہمیں بھی برے رستوں سے بچا ہماری نسلوں کو بھی برے رستے سے بچا اللہ ہمارا اور ہماری مجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا اللہ نصیب بلان فرما بخت بلان فرما قسمت بلان فرما میرے مالک بری تقدیر سے بچا برے مقدر سے بچا بری قسمہ سے بچا اللہ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم بے بس ہو جائیں میرے مالک شیطان کی شیطانے سے بچا شریروں کے شر سے بچا حاسدین کے حسن سے بچا جادوگروں کے جادوگری سے بچا میرے مالک فتنوں سے بچا فقر و فاقت تنگ دستی سے بچا میرے مالک جو غلطی کتائی ہوگی اللہ ہمیں بھی معافرما ہمارے بڑوں کو بھی معافرما اور ہماری قیامت تک آنوالی نسلوں کو بھی معافرما میرے مالک ہمارے اوپر کبھی ایسے بندے مسلط نہ ہو کہ جن کے دل کے اندر ذرا رحمت نہ ہو شفقت نہ ہو خیر نہ ہو اللہ ہمیں ظالم بندوں کے شر سے بچا ظالم بندوں کے ظلمت سے بچا ظالم بندے کے ظلم سے بچا اللہ شریر جادو کروں سے بچا شریر جنات سے بچا اللہ خیر دے دے اللہ رحمت دے دے اللہ برکت دے دے اللہ آفی دے دے اللہ خیریں دے دے سلامتی دے دے کامیابی دے دے فضل دے دے کرم دے دے خیریں دے دے اور اللہ ایسی محفلیں دے دے جس میں تیرا ذکر ہوتا ہو ایسی محفلیں دے دے جس میں اولیاء کرام صحابہ کرام خلفہ راشدین کا ذکر ہوتا ہو اللہ ایسی رحمتیں اور ایسی برکتیں اور ایسے محفلوں میں ہمیں شرکت کرنے کی توفیق دے جہاں اہلِ بیعت کا ذکر ہوتا ہو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس ملتا ہو جہاں اہلِ بیعت کا عشق ملتا ہو اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اہلِ بیعت کے ساتھ رکھنا میرے مالک نبی پاک کی آل کے ساتھ رکھنا ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا ہم سب پہ فضل فرمانا کرم فرمانا رحمت فرمانا میرے مالک جو مانگا وہ بھی دے دے جو نہیں مانگ سکے میرے مالک وہ بھی دے دے میرے مالک جو خیریں جو ہمیں پتہ ہی نہیں وہ پشیدیں تیرے خزانوں میں اللہ وہ بھی دے دے میرے مالک مشکل وقت سے بچانا ایسے وقت سے بچانا جہاں ہم بالکل بے بس ہو جائیں ایسے وقت سے بچانا اللہ اولاد کی تکلیفوں سے بچانا اولاد کی ازمائشوں سے بچانا میرے مالک اولاد کی بیماریوں سے بچانا اللہ سب کی اولادوں کو خوشبخت بنا اللہ سب کی اولادوں کو بلند بخت بنا اللہ سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میرے مالک اپنا خاص الخاص فضل فرما بن مانگے اتا فرما میرے مالک دین اور دنیا اتا فرما میرے مالک دین اور دنیا اتا فرما میرے مالک دین اور دنیا عطا فرما روحانیت کے بلند مراتب درجے اور مقامات عطا فرما میرے مالک خاص خاص اپنے دوستوں کی توجہات عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعالی محمد استغفر اللہ ربی من کل زمبیم و توب علی استغفر اللہ ربی من کل زمبیم و توب علی یا ارحم الراحمین آمین 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 سم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین